اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہمارا چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئیکان پر کلک کیجئے گا اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو اتحاد دن میں آپ سبھی کاخر مقدم ہیں کیا وزیر آزم کا آج کا عوام سے مخاطب ہونا یعنی کہ بھاشن مزدوروں کو راشن پہنچائے گا بھک مری کے نتیجے بھی آنا شروع ہوا ہے اور ایک خبر یہ بھی ہے کہ بیلغام زلہ میں ایک اور کورنا متاثر مریض میں اضافہ ہونے کے خبرات سے لے تقریباً پرنوڑی علاقوں میں لاکڈاؤن کا اتمام سکتی سے کیا گیا تو بطا اور احتیاط کچھ لوگوں کو کورنٹائن بھی کیا گیا اب بیلغام زلہ کی کلتائدات 18 ہوئی ہے اور لاکڈاؤن کو بڑھانے کا فیصلہ حکومت کے جانب سے لیا گیا پولیس انتظامیہ کی مکمل نظر ہے مزدوروں کی بھکمری پر اب تک سکت اخدامات نہیں کیے گئے ہیں جس کی وجہ سے غریبوں میں ناراضگی بھی دیکھنے مل رہی خاص کر مزدور طبقہ بڑا ہے اور کسی طرح 21 دن کا لاکڈاؤن مکمل کیا گیا ہے اب دوسرا لاکڈاؤن ملک کے لیے کافی سکت ہوگا دیکھنا یہاں ہے کہ کچھ ریایت حکومت کے جانب سے کیا ریایت عوام کو دی جاتی ہے ہمیشہ کی طرح کچھ نیا کرنے کا پردھان منتری کی کوشش رہتی ہے جب آج پوری دنیا اور خاص کر بھارت کورونا سے لڑ رہا ہے اور بار بار عوام سے مخاطب ہونے کے لیے وزیراعظم آتے رہتے ہیں پھر من کی بات بھی الگ سے کرتے ہیں 21 دن کا لاکڈاؤن مکمل ہو گیا بخول وزیراعظم ہم نے کورونا کے خلاب تقریبا جنگ جیت لی ہے ایسا بھی محسوس ہو رہا تھا کہ جو پہلے کا نعرہ تھا جان بھی جہان بھی اب شاید صرف جان ہی پر زور دیا جا رہا ہے کیونکہ مزدوروں کی روز روٹی پر سنجیدگی وزیراعظم کی دکھائی نہیں دے رہی تھی دیش کی ڈوبتی معیشت سے زیادہ کورونا کی فکر پردھان منتری کے چہرے پر نظر آ رہی تھی حالانکہ وزیراعظم موڈی نے اپنے بیان میں کہا کہ معیشت کو مدد نظر رکھے تو لاکڈاؤن بڑا مہنگار نظر آئے گا پر جان کے مقابلے میں پیسہ کچھ نہیں بھارت کی گرتی معیشت کا انداز لگایا جائے تو نیتین پائے کے مطابق بھارت کی جی ڈی پی ہر روز سوین پوائنٹ فائیو بلین ڈالر کی ہے لاکڈاؤن کی وجہ سے اگر روزانہ چالیس پی سدی کی اس میں گراؤڑ میں مان لی جائے تو روز کا نقصان تری بلین ڈالر کا ہے یعنی ایک کس دن میں تیر سٹھ بلین ڈالر کا نقصان اور چالیس دن کے لاکڈاؤن میں ایک سو بیس بلین ڈالر کا نقصان ہوگا کانگریس کے قائد اور سابق وزیر پیچ دمارم نے ٹویٹ کر کہا کہ پہلے کس دن اور اب آگے انیس دن اور سرکار نے گریبوں کو ان کے حال پر چھوٹ دیا ہے سرکار کے پاس پیسہ بھی ہے اور خانہ بھی لیکن سرکار دونوں نہیں بانٹ رہی میڈیا نے پہلے تیس تاریخ تک لاکڈاؤن بڑھایا تھا پھر اب کچھ آلک کرنے والے پی ام نے تین تاریخ کا اعلان کیا ایکانومی پر لکھنے والی پتھرکار پوچھا میرا کہتی ہے کہ پلان کل بتائیں گے وہ بات ٹھیک ہے لیکن جن کا ابھی تک جو نقصان ہو گیا ہے وہ گریب مزدور جن میں بھوک سہرے کی طاقت نہیں رہی ان کا کیا مدد کرے گی سرکار اس بات پر پر پردھان منتری چھپ رہے ہیں شیشی ثرور نے لاکڈاؤن کو تویل کرنے پر ہمائیت تو کی پر ہمیشہ کی طرح موڈی کی آلوچنا کرتے ہوئے کہا کہ جنتا کو چوسنے کے لئے لولیپپ دیا جا رہا ہے سوال تو یہ بھی اٹھتا جا رہا ہے کہ موڈی حکومت اینار سے سیئے کو لے کر دیشور میں ہزاروں کروڑ خرچ کر ڈیٹینشن کیام بنوانے والی تھی پھر کورونا سا لڑنے کے لئے چندہ کیوں ہی کھٹا کیا جا رہا ہے پی ایم کیر کے نام سے یہ جو لوگوں کی جانب سے بڑی بڑی رقم جو لی جاری ہے وہ کیوں لی جاری ہے شاید اند وقتوں کو یا موڈی وقتوں کو یہاں بات حضم کرنے میں مشکل ہوگی پر سچائی یہی ہے کہ دیش اراجکتہ کے دہانے پر ہے مزدور اب سڑکوں پر نکلنے لگے ہیں ممبئی کے باندھرا سٹیشن پر آج ہی ہزاروں لوگ سڑکوں پر اترے یہاں اتر بھارت کے مزدور لوگ ہیں جو اپنے گاؤں جانا چاہتے ہیں یہاں ایک طرح سے بھارت کی تصویر ہی کہہ سکتے ہیں جو نظر آ رہی تھی لوگ ڈاؤن جیسا سکت فیصلہ بھارت جیسے غریب ملک کو کتنا مہنداز ثابت ہو سکتا ہے کانگریس کے منشتیوانی وزیراعظم کے بیان پر سوال اٹھاتے ہوئے پوچھا کے کئی سوالوں کے جواب ہم ڈھونڈ رہے تھے جو اب تک نہیں ملے ان کے مطابق پرنان منتری نے اپنے بھاشن میں پی پی ٹی 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 دیہاڑی مزدوروں کا کام جیون کیسے چل رہا ہے وہ کس طرح کی زندگی بتا رہا ہے اس پر کوئی بات سامنے نہیں رکھی ہمیشہ کی طرف صرف نصیحت ہی کرتے نظر آئے بار بار یہی سوال کیا جا رہا ہے کہ آخر کروڑوں کا چندہ بھی حکومت کے جانب سے لیا جا رہا ہے پر گریب کے گھر تک دو لکمیان آج کے جو نہیں پہنچا جا رہا ہے ایسے کئی وہاں کے ہر روز منظریں ہم پر آ رہے ہیں کہ ماں ہیں ماسوم بچوں کے ساتھ خودکشی کر رہی ہے شاید اس کے آکڑے میڈیا نہیں دکھا رہی پر بھکمری سے لوگوں نے جان دینا شروع کیا ہوا ہے پر حکومت کی جانب سے کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھا جا رہا ہے جس سے دیش میں اپراتفری کا ماہول بننے کا اندیشہ ہے مودی سرکار کے پاس ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ اصل مسئلے کو ہی دوسری دیشہ میں رکھ کو موڑنے کا ہونر رکھتے ہیں تب ہی تو اصل مسئلوں کو بغل دینے کے لیے ہندو مسلم بھی میڈیا کے ذریعہ کیا جا رہا ہے تاکہ بھکمری کو بھی دیش بھکتی سے جوڑا جائے اگر مر بھی گئے تو دیش کے لیے مرے اس طرح کا ماہول بنانے کی کوشش سرکار اور سکتہ سے کی جاری ہے سرکار اور سکتہ سے بار بار سوال کرنے پڑے گے غلط فیصلوں پر سوال پوچھے جانے چاہیے غلط دیشہ کو اندھ بھکتی میں لینو کر سہی ٹھہرانا ہی اصل دیش درو ہے کورونا مہاماری عالمی وبا ہے اور سبی کو مل کر اس پر فتح پانا ہے لہٰذا پولیس ڈاکٹرز نرس انتظامیہ کو اتحاد نیوز کی جانب سے سلام جنہوں نے عوام کی خاطر ہماری خاطر ملک کے ہر پرد کی خاطر شب اور روز خدمات کو انجام دیئے اتحاد نیوز دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ